کہ مولانا عبدالرب یہ تو بتاؤ کہ دھیلا ندی میں تو کشتی بھی نہیں چل سکتی سہلاب خطرناک ہے تم لوگوں نے ندی کیسے پار کی اب سوال ہو رہا ہے صدی اللہ فاضر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولانا عبدالرب بتاؤ تم نے ندی کیسے پار کی کہتے ہیں اب خیال آیا کہ ندی ہم نے کیسے پار کیا ورنہ ندی پار کر کے شہر مرہد آباد آگئے درس میں شریک ہوئے دل میں خیال ہی نہیں تھا کہ کہاں گئے تھے اور کیسے آگئے کہتے ہیں صدی اللہ فاضر کے پوچھنے پر خیال آیا تمہیں نے بتایا کہ حضور اس طریقے پر سرکار مجاہد ملت نے میرا بازو پکڑا میں نے دوسرے طالب علم کا دوسرے نے تیسرے کا اور اس طرح ہم نے پایا کہ مولانا عبدالرب یہ تو بتاؤ کہ دھیلہ ندی میں تو کشنی بھی نہیں چل سا